بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لیے وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا چپٹر نمبر ایٹ آج ہم اس سلسلے کا پارٹو کر رہے ہیں اور یہ ڈیل کرتا ہے کولیکشن آف لینڈ ریونیو یا زہری ٹیکس کی وصولی آپ کو صورت متبادل اس کو کہہ سکتے ہیں اور آج جو ہم سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ ہیں ایٹی ون سے لے کر ایٹی فائیو تا اور ٹاپ ایو پار آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑتا ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپ ایک کی اوپر تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج جو ہم چپٹر ڈسکس کر رہے ہیں وہ کلیکشن آف لینڈ ریونیو یا زری ٹیکس کی وصولی سے متعلق ہے تو آج ہم اس سلسلے کا دوسرا پارٹ کر رہے ہیں ایٹی ون سے لے کر ایٹی فائیو سیکشن تا تو اس کے ان یہ چار پانچ سیکشن یہ ہیں یہ ٹوٹل آٹ نو سیکشن ہیں جن میں آج ہم پچاسی تا کریں گے ایٹی فائیو تا کریں گے اور اس کے اندر انہوں نے لینڈ ریونیو ایکٹ بنانے والوں نے یہ جو بندہ زری ٹیکس جس کے اوپر آئید ہوتا ہے اور وہ بندہ ڈیفالٹر ہو جاتا ہے یا وہ بندہ زری ٹیکس ادا کرنے سے کاثر رہتا ہے یا کسی ریزن کے وجہ سے وہ زری ٹیکس ادا نہیں کر سکتا یا جس کو ریونیو ایتھارٹی یا میک مائمال جس کو ڈیفالٹر ڈیکلئے کر دی تو اس بندے سے پھر زری ٹیکس کیسے وصول کیا جا سکتا ہے اس کے لئے انہوں نے مختلف صورتحال اس کے اندر بتائی ہیں اب ڈیفالٹر کون ہوتا ہے ڈیفالٹر کون ہوتا ہے کب بنتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اب جو شخص حکومت نے کسی زمین اس شخص کی زمین کی اسیسمنٹ کر دی اور اس کا ریٹ مقرر کر اس کا ٹیکس بنا دیا کہ بھائی آپ نے اتنا ٹیکس دینا ہے اور ایک ڈیٹ مقرر کر دی کہ آپ فلان جگہ پہ فلان بندے کو یا بینک میں آپ یہ زری ٹیکس جا کے جمع کروا دو اور ان سے رسید لے لو اب یہ بندہ جب ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو گئی جس دن ایکسپائری ڈیٹ جو میکمائمال نے ایشو کی گئے ہوگی اور وہ اس دن تک وہ بندہ زری ٹیکس جمع نہیں کروا تا کوئی ذمہ دار تو اس کو ڈیفالٹر کھا جاتا ہے تو اب ڈیفالٹر سے یہ زری ٹیکس وصول کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ جو طریقہ کار ہیں یا جو پروسیجر ہیں یہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کسی بھی ڈیفالٹر سے وہ زری ٹیکس جو ہے وہ وصول کرنے کے لیے یا بکایجات وصول کرنے کے لیے تو اس کو سیکشن ایٹی ون کہتی ہے کہ نوٹس آف ڈیمان کہ اس شخص کو ڈیمانڈ نوٹس دیا جاتا ہے ریونی آفیسر جو ہوتا ہے یا آر رو ہوتا ہے وہ ڈیفالٹر کو ڈیمانڈ نوٹس جاری کرتا ہے جس میں اس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ فلان تاریخ صبح اتنے بجے فلان مقام پر فلان جگہ یا فلان بینک میں یا فلان ریونیو اتارڈی کے پاس اس کا جو اس کی زمینوں کی اوپر جو حاصل فاصل ہے جو گورنمنٹ کا اس کے اندر شیئر بنتا ہے یا زری ٹیکس بنتا ہے یا لینڈ ریونیو بنتا ہے اس کی اتنی مقدار ہے وہ آ کر فلان جگہ پر جمع کروا دو اور رسید حاصل کرو یہ ہوتا ہے سیمپل یعنی کہ اس کو نوٹس دے دیا جاتا ہے ڈیمانڈ نوٹس دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے پیسے جمع نہیں کروا ہے لہذا آپ سے کہا جاتا ہے آپ کو حکم دیا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ پیسے آ کر جمع کروا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی ٹو سیکشن ایٹی ٹو کہتی ہے ایریسٹ اینڈ ڈیٹنشن آف ڈیفالٹر اب اس میں ڈیفالٹر کی اراست اور گرفتاری کی بابت بات کی گئی ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں اس میں ٹوٹل آٹھ چیزیں ہیں اور سب سے پہلی یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیفالٹر جس کو میکمہ مال جو ہے وزری ٹیکس جمع کروانے کا نوٹس بیچتا ہے اور وہ کلی طور پر یا جزوی طور پر وہ جو ڈیمانڈ نوٹس کے اوپر رقم ہے وہ جمع کرانے میں ناکام رہتا ہے تو ریونی آفارٹی جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ پھر اس ڈیفالٹر کے خلاف ورنڈ گرفتاری جاری کرے اور ورنڈ گرفتاری کسی ایسے بیلف یا ریونی آفسر کے ہاتھ جاری کیا جائے گا کہ جو اس کام کے لیے مختص ہوگا اور اس بندے کو بیلف کو بھائی نیم بیلف کا نام لیکھ کر اس ڈیفالٹر کی طرف بھیجا جائے گا اور اس کو ساتھ ہدایت کی جائے گی کہ اگر وہ پیسے دے دے تو ویلن گوڈ اگر وہ دو زمانتی اس کی زمانت دے 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 تو ویلن گوڈ ادر وائز اس ڈیفالٹر کو گرفتار کر کے ریونی آفسر کے سامنے اس کو پیش کیا جائے اس کے بعد دوسری چیز جو ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جب ڈیفالٹر کو گرفتار کرنے کے بعد ریونی آفسر کے پاس وہ بیلف پیش کرتا ہے تو ریونی آفسر کے لیے لازم ہے کہ اس کو کولیکٹر کے روبرو پیش ہونے کے لیے حکم صادر کریں وہ اس کو اسی وقت کولیکٹر کے پاس بھیج دے گا اگر وہ کولیکٹر اگر بل فرض موقع پر موجود نہیں ہے تو پھر وہ ریونی آفسر جو ہے اس کو پھر وہ اپنی کسٹڈی کے اندر رکھ سکتا ہے اور وہ کسٹڈی کا جو پیریڈ ہے وہ کم از کم دس دن ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس کو کولیکٹر کے روبرو پیش کرے گا چوتھی بات انہیں نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ اسیسٹینٹ کولیکٹر اگر کسی ڈیفالٹر کو گرفتار کرتا ہے تو اس وقت کیا صورتیال اختیار کی جائے گی چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کسی ڈیفالٹر کو اسیسٹینٹ کولیکٹر گرفتار کرتا ہے یا تلسیل دار گرفتار کرتا ہے تو وہ فوراں اس ڈیفالٹر کی گرفتاری کی رپورٹ جو ہے وہ اپنے کولیکٹر کو کرے گا اور گرفتاری کے بعد چوبیس گھنٹے کے وقت کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کو کولیکٹر کے روبرو پیش کرے گا اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ جب وہ کولیکٹر کے روبرو پیش ہو کر بھی وہ زری ٹیکس یا جو اس کے اوپر بقائجات ہیں وہ ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر کولیکٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے علاقے کی جو سیول جیل ہے اس کے انچارج کے نام ایک آرڈر جاری کرے گا اور اس میں یہ لکھے گا کہ اس بندے کو ایک مہینے کے لیے جیل کے اندر رکھا جائے اور یہ مدد جو ہے اس کے ایک مہینے کی ڈیٹ آف ایرسٹ سے شمار کی جائے گی یا جو عرصہ کولیکٹر مناسب سمجھے گا اس کو جیل بیج سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے چھٹی بات ہی کی ہے کہ جب کسی ڈیفارٹر کے خلاف کوئی زری ٹیکس بزمہ حکومت بکایا ہو جو حکومت کو اس نے دینا ہو اور ڈیفارٹر جو ہے وہ کوئی عورت ہو یا نبالک بچا ہو یا کوئی انسانڈ مائنڈ ہو یا کوئی دیوانہ ہو تو اس شخص کی گرفتاری کا پھر آرڈر جاری نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے یہ سیکشن ایٹی ٹو سب کلاس سکس کہتے ہیں اس کے بعد سب کلاس سیمن آ جاتی ہے ایٹی ٹو کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ڈیفارٹر جب اس کے نوٹس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ریونیو تھارٹی نے یا میکمہ مال نے میرے خلاف رنگ گرفتاری جاری کر دیا ہے اور یہ بیلپ جیو میرے سامنے کھڑا ہے یہ لے کر آ رہا ہے یا میری طرف آ رہا ہے اور وہ اگر ڈیفارٹر اسی بیلپ کو اسی وقت اگر وہ رقم دے دیتا ہے اور اس سے وہ سولی لے لیتا ہے تو پھر اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا یا اگر وہ دو معززین شہر یا اپنے گاؤں کے دو معززین کی وہ اس کے اندر اس کی سکورٹی دے دیں اور اس سکورٹی اس بیلپ کو دے دیں کہ اگر اس نے پیسے نے دیئے تو ہم دیں گے اور اس کو ہم اتنے عرصے کے اندر ہم پیسے پہنچانے کے ذمہ دار ہیں تو پھر وہ بیلپ کے لیے لازم ہے کہ وہ جو اس کو دیا جائے گا اگر ڈیفارٹر رقم دے دیتا ہے تو ٹھیک یا اگر اس کو ڈیفارٹر کی طرف سے مل جاتا ہے تو وہ لے کر واپس آ کر اپنے کلیکٹر کو ریپورٹ کرے گا اٹھوی چیز سب کلاس ایٹ کے اندر یہ کہی یہی ہے کہ اگر کوئی ڈیفارٹر جس کو ریمینی آفیسر نے اپنی حوالات کے اندر رکھا ہوا ہے یا پھر اس کو کلیکٹر نے اپنے کسی حکم کے تحت جیل بیج دیا ہے تو اس کو فوراں رہاک کر دیا جائے گا لیکن کن صورتوں کے اندر پہلی صورت اگر وہ بقایجات ادا کرتا ہے پہلے دن کرتا ہے دوسرے دن تیسرے دن یا دورانے گرفتاری کرتا ہے جس وقت اس کے رقم جیلہ کام کے پاس پہنچ کی اسی وقت اس کو ریلیس کرنا پڑے گا دوسری دوسری چیز اگر وہ ڈیفارٹر ریمینی آفیسر کو یا کلیکٹر کے پاس دو بندوں کا مچلکہ داخل کرتا ہے یا سکورٹی بانڈ داخل کرتا ہے اور اس میں یہ لکھ کر دیتا ہے کہ اگر میں پیسے نہ دے سکا تو یہ بندے دیں گے تو پھر اس اریسٹڈ ڈیفارٹر کو جس کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہ جیل کے اندر ہے یا اولاد کے اندر ہے تو اس کو فوراں رہا کر دیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن ایٹی تھری اب سیکشن ایٹی تھری کیا کہتی ہے سیکشن ایٹی تھری کہتی ہے کہ اس کے اندر یہ جو منکولہ جائداد ہوتی ہے ڈیفارٹر کی اس کو بیچنے کی یا فصلوں کو بیچنے کی جو اس سے یا اس بندے کی ڈیفارٹر کے ملکیت میں ہوں گی یا اس کے قبضے کے اندر ہوتی ہیں ان کو بیچنے کی بات کی گئی ہے وہ کیوں بیچی جائیں گی جب وہ ڈیفارٹر حکومت کا ذریعہ ٹیکس نہیں دے گا یا جو دویگر اس کی اوپر جو لائیبیلٹیز بنتی ہیں یا پیسے یا رقم جو اس کی جو اس کی ذمہ بکایا ہے اگر وہ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی جو موویبل پراپلٹی ہے انکلوڈنگ کراپس کھڑی فصل جا مفضل جیسے دی ہے اس کو پھر وہ حکومت جو ہے یا محکمہ مال جو ہے اس کو فروت کر سکتا ہے اور سیکشن سکسٹی تھری کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں پہلی بات انہوں نے سب کلاس بان کے اندر یہ کی ہے کہ اگر کسی ڈیفارٹر کے ذمہ ذری ٹیکس یا ذری ٹیکس کے کوئی بکایا جات ہو یا کوئی دیگر اس کے ذمہ بکایا ہو اور وہ آدار کرنے میں ناکام رہے تو ریونیو اتھانٹی کے پاس اختیار ہے کہ اس کی اپنا منقولہ جائدہ مثلاً اس کے اندر کھڑی فصل ہے کھڑی فصل جو ابھی جس کو کٹا نہیں گیا وہ فصل زمین کے اندر تیار کھڑی ہے یا جمع فصل یا جس کو جمع فصل سے مراجعہ ہے کہ اس کو ابھی منڈی نہیں لے کر جا کے گئے یا اس کو اپنے گدام کے اندر اس نے ذمہ دار نے یا اپنے کسی سٹور کے اندر اس کو شیف نہیں کیا جمع فصل اس کو کہتی ہے یا اس کی کوئی بھینسیں ہیں یا کوئی دیگر اس طرح کا جو اس کی موویبل پروپرٹی ہے تو پھر ریونیو اتھارٹی یا یہ جو ریونیو پیسر ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کی اس پروپرٹی کو کروپ کر دیں اس کو ڈسٹریس کر دیں ڈسٹریس کر دیں یا کروپ کر دیں دوسری بات ڈیفارٹر کی جو مذکورہ بائلہ جائدات ہوگی اس کی موویبل پروپرٹی یا اور فصلیں کی کروپی اور فروخت کے لیے قریب قریب وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو ریونیو کورٹ کی ڈگری اندر اختیار کیا جاتا ہے اور یا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو اس علاقے کے اندر فار دی ٹائن دین انفورسڈ ہے شرق یہ ہے کہ جب ڈیفارٹر کے منکولہ جائدات جو کھڑی فصل جمع فصل یا دیگر بینسیں وغیرہ یا دیگر مال مویشی یا جو بھی اس کی منکولہ جائدات ہے فروخت کروپ اور فروخت کی جائے گی تو اس کی جائدات کو یا اس جائدات میں اتنا حصہ ڈیفارٹر اور اس کی فیملی یا کشتکاری کے لئے چھوڑ دیا جائے گا یا منہا کر لیا جائے گا کہ جو کی ضروری ہے اب شرط میں اس نے انہیں یہ بات کی ہے میں سیمپل لفاظ کے اندر پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ نہیں لیے جا سکتے مطلب کہ اس کی جو ضروریات زندگی بیسک نیساسٹی ہے مطلب کہ ایک بینس دودھ دینے کے لئے اور دو چار من گندم جو ہے وہ کشتکاری کے لئے بیچ ڈالنے کے لئے سیڈز کے لئے یا اس کے لئے اتنا اس کے پاس لوازماتوں جس سے وہ اس کی زندگی کی سانس باقی رہ سکے ان چیزوں کو چھوڑ کر باقی جتنا بھی اس کے پاس مال ہوگا وہ اٹھا لیا جائے گا اور اس کے پاس جو باقی جو اس کی اور اس کی فیملی کی ضرورت کہا آتے ہیں وہ جو سمان ہے اس کا موویبل پراپرٹی جو ہے اس کو کرک نہیں کیا جائے گا ٹیش نہیں کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی فور سیکشن ایٹی فور کہتی ہے کہ ٹرانسور آف ہولڈنز کے ہولڈنگ کی منتقلی اب ہولڈنگ کہتی ہے حصے کو شیئر کو یا مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اس کے پاس مثال کے طور پر ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کے اندر سو کنال زمین ہے اور سو کنال کی زمین جو ہے اس میں دو عصدار ہیں اور وہ دونوں بھائی ہیں سگے بھائی ہیں ان کو وراست میں ملی وہ دونوں اس کے اندر شیئر اولڈر ہیں یعنی ایک بندے کا جو حصہ ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ مسٹر ایک ہولڈنگ ہے اور جو دوسرے بندے کا جو پچاس کال حصہ ہوگا دوسرے بھائی کا اس کو کہا جائے گا کہ یہ مسٹر بی کی ہولڈنگ ہے اور اس کے بعد اس میں یہ سیکشن ایٹی فور کے اندر انہوں نے پانچ باتیں کی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے یہ ہولڈنگ کی ٹرانسفر کی بات کی ہے اب اس کے اندر یہ ہے پہلے بات سیکشن ایٹی فور کے اندر لینڈ روینی ایکٹ بنانے والا یہ کہ یہ ہے کہ یہ ہولڈنگ کو منتقل کر دیا جائے اگر ڈیفالٹر ذری ٹیکس ادا نہیں کرتا یا ذری ٹیکس ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے یا اس کے ذمہ کوئی ذری ٹیکس کا بقایا جاتے ہیں اگر وہ ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کلیکٹر کسی بھی ڈیفالٹر کی ہولڈنگ کو یا اس کے حصے کو جو زمین میں اس کا حصہ ہے دیگر خطہ شریک کے ساتھ اور اس میں جو فصل ہوتی ہے اور وہ اس فصل کا وہ حق دار ہے جو انکم ہوتی ہے زمین سے وہ حق دار ہے کو پلیکٹر جو ہے اس حصے کو اس کی ہولڈنگ کو وہ منتقل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ضروری قوائد و ضوابط شرائط جو ہے وہ منتقل علیہ جس کو ٹرانسفر کرے گا ٹرانسفری جس کو وہ اس کی ہولڈنگ ٹرانسفر کرے گا کسی دیگر خطہ شریک کو تو اس کے اندر پھر وہ شرائط بھی درج کرے گا اور شرائط درج کرنے کے ساتھ یہ بھی کہے گا کہ اب زری ٹیکس اس ڈیفالٹر نے ادا نہیں کرنا بلکہ آپ نے خود ادا کرنا ہے اور یہ یہ زمین جو ہے یا ہولڈنگ جو ہے اس لینڈ آنر کو دی جائے گی ایک جو خطہ شریک ہوگا دوسرا جس نے اپنی اپنا زری ٹیکس جو ہے وہ اس سے بے باق ہو یعنی کہ اس نے ادا کر دیا ہو اس میں شرط یہ ہے کہ آر رو جو ہے یا ریونیو فیسر ہے اس وقت تک دفعہ آزا کے تحت کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا تاوقع کہ وہ ایکٹ آزا کے دفعہ اسی کے تحت اس جو وہ جو زمیدار ہے جو زری ٹیکس ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے یا اس کے بقائجات ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے یہ لینڈ ایریرز وہ ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو سب سے پہلے جو سیکشن ایٹی کے اندر یہ بی اور سی کلاس یعنی کہ گرفتاری اور اس کی جو موبیل پروپرٹی کے اٹیجمنٹ جو ہے اس کے تحت کروائی کی جائے گی یعنی کہ اس کی جو گرفتاری عمل میں لائے جائے گی اگر گرفتاری کے تحت وہ پیسے نہیں دے سکتا یا اس کی کھڑی فصل یا جمع فصل وہ بھی اس قابل نہیں ہے جی کہ اس سے وہ رقم پوری ہو سکے تو پھر جو اس کا جو یہ جو کولیکٹر ہے اس بندے کی ہولڈنگ یا اس بندے کا زمین کے اندر جو شیئر ہے یا فصل کے اندر جو شیئر ہے یا زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کے بھائی یا اس کے کھاتا شریق جو اس نمبر کے اندر ہوتا ہے اس کی حوالے کر دی دیتی ہے تاکہ اور وہ بندہ جو وہ لینے والا ہوتا ہے پھر وہ وہ رقم جو ہے وزاری ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کرتا ہے ڈیفالٹر کی بجائے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر ڈیفالٹر جو ہے کھاتا شریق کو یا منتقل علیہ کو یا جس بندے کو ہولڈنگ ٹرانسفر کی گئی ہے اس بندے کو اگر وہ زری ٹیکس کی رقم جو اس کی ذنب میں بکایا تھی اور جس کے ایوز میں حکومت نے یا میک مائمان نے اس کی ہولڈنگ کو کسی دوسرے بندے کے قبضہ میں دے دیا تھا اس کو واپس کر دیتا ہے اور جا کر پھر وہ ریمنیو افیسر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میری زمین کا قبضہ واپس کرو اور وہ اس کے اوپر دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی اس بندے نے اس کو پیسے دے دی ہیں تو پھر وہ اس کو قبضہ واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور وہ حکم صادر کر ساتا ہے کہ اس کی زمین اس کو واپس کی جائے اور یہ جو ہولڈنگ کی منتقلی ہے یا ٹرانسفور آف ہولڈنگ ہے یہ زری ٹیکس جو ہوتا ہے یہ ایک سال کے لیے ہوتا ہے اور یہ عموماً ایک سال کے لیے ہوتی ہے اور ایک سال سے پہلے تک کی جاتی ہے اگر کوئی ڈیفارٹر نے اکام رہتا ہے تو اس کی سب پلاس بان کے تحت اگر کسی کو ہولڈنگ جو ہے وہ کسی کو ٹرانسفور کی گئی ہے تو وہ ہولڈنگ کی وہ جو پوزیشن جو اس کھاتا سریق جو ہوتا ہے سات پالا اس کا جو اسی نمبر کے اندر یا اس کا بھائی جو ہے اس کو اگر اوالا کی جاتی ہے اس کا قبضہ دیا جاتا ہے تو یہ پھر کم از کم پندرہ سال تک ہو سکتا ہے اس کے بعد آج جاتی ہے اپنا سیکشن ایٹی فور کی سب پلاس تھری اب یہ تھری کہتی ہے کہ کولیکٹر منتقلی کی رپورٹ کمیشنر کو دے گا اب اس کے اندر یہ ہے کہ کولیکٹر جو ہی کسی ڈیفارٹر کی جو ہولڈنگ ہے یا اس کا حصہ آرازی ہے کسی دیگر کھاتا شریک کو منتقل کر دیتا ہے تو فوراں اپنی اس ٹرانسفور آف ہولڈنگ کی رپورٹ جو ہے وہ اپنے مطالقہ کمیشنر کو کرے گا اور اس کے اندر وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ لکھے گا کہ اس کی ہولڈنگ کو کیوں اپنا وہ اٹیج کیا گیا یا کیوں اس کو ٹرانسفور کیا گیا اور پھر کمیشنر کے پاس اختیار ہے کہ اس کے ریونی آفیسر یا کولیکٹر کا جو آڈر ہے وہ جو ہولڈنگ کی نسبت ٹرانسفور آف ہولڈنگ کی نسبت اس کو منصوب کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی امیڈمنٹ کر سکتا ہے اس کے ٹائم کے اندر کمی کر سکتا ہے یا اس کے شرائط کے اندر رد و بدل کر سکتا ہے یا اس کے پاس اختیار ہے کہ کوئی بھی مناسب حکم صادر کر سکتا ہے اس کے پاس سیکشن آ جاتا ایٹی فور کی سب کلاس فور آ جاتی ہے اب اس کے اندر جو جس بندے کو ہولڈنگ ٹرانسفور کی جاتی ہے ٹرانسفور فری جو ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنی زمین کی نگداش کرتا ہے اپنی زمین کے دیکھ بال کرتا ہے اپنی زمین کو کلٹیویٹ کرتا ہے اپنی زمین کے اندر جیسے وہ حل جلاتا ہے اس کے اندر وہ کاش کرتا ہے اس کو کٹتا ہے بیچتا ہے بوتا ہے اور جتنے بھی کام کرتا ہے اسی طرح جب اس کو دیفارٹر کا جو ہولڈنگ وہ زمین آتی ہے اس کو ٹرانسفور ہوتی ہے یا زمین کا جو حصہ ملتا ہے اس کو قبضہ ملتا ہے زمین کا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو بھی ویسے ہی اس کو اپنا کلٹیویٹ کرے اس کے اندر حال چلائے اس کی پانی دے اس کو سہراب کرے اس کو اندر سپریہ کرے اس کو کاٹے اور اس کے اوپر جو ٹیکس آتی ہیں وہ ادا کرے تو اسی طرح جیسا وہ اپنی زمین کو دیکھتا ہے ایسے ہی وہ خود ڈیفالٹر کی زمین کا بھی ریسپانس بل ہوگا اس کی لوک آفٹر کرے گا اس کی نگہ داشت اور کیر کرے گا پانچمی بات یہ ہے سیکشن ایٹی فور کے تحت انہوں نے یہ کی ہے کہ قبضہ کی فوری واپسی اب جب ڈیفالٹر کی ارازی یا آلڈنگ کی منتقلی اپنی مدد تقمیل کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے اندر ٹیکس ادا کر دیا گیا اس کے بقائجات ادا ہو گئے اس کے اوپر کوئی لیبلیٹی باقی نہیں ہے تو حکومت بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ڈیمان کے اس کے قبضے کو فوراں واپس کر دیجی اور اس کے علاوہ جب مثال کے طور پر ایک بندے کی ہولڈنگ جو ہے وہ حکومت نے تین سال کے لیے یا چار سال کے لیے اس کو کر دیا ٹرانسفر کر دیا اب چار سال پورے ہوگے تو حکومت کے لیے ضروری ہے کہ بغیر کسی ویل حجت کے بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی دعویداری کے بغیر کوئی ٹیکس یا اس کے اوپر جرمانہ ایمپوس کیے وہ اس بندے کی یا اس ڈیپارٹر کی ہولڈنگ منہان اسی طرح اس کو واپس کرنے کا وہ پابند ہوگا میک مائمال اس کو واپس کرنے کا قبضہ پابند ہوگا اور وہ زمین جو اس ڈیپارٹر کی ہوگی پھر وہ حکومتی مطالبے سے آزاد ہو جائے گی اور کولیکٹر جو ہے اس بابت حکم صادر کرے گا جس بندے کو ٹرانسفر کی ہے کہ وہ ٹرانسفر ہی اس ڈیپارٹر کی زمین کو واپس ڈیپارٹر کو قبضہ حوالہ کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹی فائیو سیکشن ایٹی فائیو کہتی ہے اٹیچمنٹ آف ہولڈنگ اب اس کے اندر انہوں نے چار باتیں کی ہیں پہلی بات یہ کی ہے کہ ہولڈنگ کا منتقل کے بجائے کنٹرول میں لینا پہلی بات یہ ہے اب یہ کولیکٹر کے پاس اختیار ہے کہ اگر وہ کسی ہولڈنگ کو کسی دوسرے بندے کے پاس ٹرانسفر کرتا ہے اس کے کھاتا شریک کو یا اس کے بھائی کو وہ ٹرانسفر کرتا ہے اس کے بجائے اگر وہ ایٹھ ہزا کی دفعہ ایٹی فور کے تیر اگر وہ ہولڈنگ کسی کو ٹرانسفر نہیں کرتا تو اگر وہ اپنے پاس اس ہولڈنگ کو رکھنا چاہتا ہے یا اپنے کسی بندے کے پاس رکھنا چاہتا ہے یا کسی تھارٹ پارٹسن کو وہ لیز کرنا چاہتا ہے یا اس کے پر کوئی ایجنڈ مقرر کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس ہولڈنگ اگر وہ اٹیچ کرتا ہے تو اس کے اپنے پاس رکھ لے اس کا خود انتظام کرے یا اپنے کسی ایجنڈ کے سپورٹ کر دے دوسری بات کولیکٹر یا اس کا ایجنڈ کولیکٹر یا اس کا ایجنڈ کسی اسٹیٹ کی ذمہ داری جب اس کو کولیکٹر کو اس کے ایجنڈ کے پاس آتی ہے یا ان کو سنپی جاتی ہے تو وہ ان تمام معاملات کا خیال رکھیں گے جو اس ہولڈنگ کے اندر ڈیفارٹ ادروائز رکھتا ہے جیسے کوئی اپنی زمین کی افاظت کرتا ہے ایسے وہ بھی افاظت کرنا کولیکٹر کی اور اس کے ایجنڈ کی ذمہ داری ہے اور اس کے اندر اگر اپنا ڈیفارٹر نے اگر اپنی زمین اس کے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے اور اس کا کوئی مزارہ ہے تو مزارے کے ساتھ اس نے کوئی ٹرانز اینڈ کنڈیشن ایجنڈ کی ہوئے ہیں تو پھر یہ کولیکٹر کے لیے یا اس کے ایجنڈ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاہدے کی بھی پستاری کریں گے اور اور وہ زمین کے معاملات جو ہے یہ کولیکٹر یا اس کا ایجنڈ اس وقت تک سنبھالے رکھیں گے جب تک کہ وہ اس ہولڈنگ سے جو حاصل فاصل ہوتی ہے یا اس سے منافع ہوتا ہے یا کرائے آتا ہے تو اس سے اگر ذری ٹیکس ادا جاتا ہے یا ذری ٹیکس کے جو بقائجات ہیں وہ ادا جاتے ہیں یا دیگر جو فیسز یا ادھر جو کوئی ٹیکسز ہیں اگر وہ ان کی ادائیگی مکمل ہو جاتی ہے تو کولیکٹر اس زمین کا قبضہ جو ہے واپس ڈیفالٹر کے حوالے کر دے گا تیسری بات اندھ نے یہ کی ہے کہ ہولڈنگ کو بے باگ کیا جائے گا مطلب کہ جب ڈیفالٹر کی کسی زمین کو اٹیج کیا جاتا ہے اور کولیکٹر اس کو اپنے کنٹرول کے اندر کر لیتا ہے یا اپنے ساب اجنٹ کے اندر یا اجنٹ کو دے دیتا ہے اور وہ ان سے جو فصل تیار فصل جب تیار ہو جاتی ہے اس کو وہ مارکٹ کے اندر فروخت کرتی ہیں اور اس کے وہ ایکسپینسز نکال کے نیٹ ایسڈ جو بچتا ہے اس میں سے ذری ٹیکس بھی پورا ہو جاتا ہے اس سے دیگر جو اس کے اوپر سیس ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے ملبہ پورا ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو دیگر ٹیکسز ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں اگر اٹیشمنٹ کے اوپر کوئی اخراج آتا ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں اگر اس کے اوپر فیس کروکی ہوتی ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں یا جو ایڈویسٹریشن کے جو اوپر جو ایکسپینسز آتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں دیگر اخراجات جتنے بھی ہیں اس کے اوپر اگر پورے ہو جاتے ہیں وہ سار کے سارے ادا کرنے کے بعد جو باقی رقم بچائے گی وہ ڈیفارٹر کو دے دی جائے گی اور یہ ساتھ یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب یہ ہولڈنگ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی لائیبیلٹی سے یا ذری ٹیکس کے بقائجات یا ذری ٹیکس یا ذری ٹیکس کے بقائجات وغیرہ سے بلکل بے باق ہے اور آزاد ہے اس کے بعد آ جاتی ہے چوتھی بات سب کلاس اپنا سیکشن ایٹی فائن کی سب کلاس فور اور یہ کہتی ہے کہ کروکی کی میاد اٹیجمنٹ کی جو میاد ہے وہ پانچ سال انہوں مقرر کی ہے اس کا کیا طریقہ ہے سیکشن ایٹی فائن کے سب کلاس فور کہتی ہے کہ جب بھی کسی ہولڈنگ کو اٹیج کیا جائے گا یا زمین کو قبضے میں لیا جائے گا تو اس سے ذری ٹیکس کی وصولی کے لیے میکمائی مال کے پاس اختیار ہے کہ اس زمین کو زیادہ زیادہ پانچ سال تک وہ اپنے پوزیشن کے اندر رکھ سکتے ہیں اس کو انتظام کر سکتے ہیں اگر اس کا ذری ٹیکس ڈیفارٹر جو ہے وہ اپنے طور پر اس سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو پھر میکمائی مال کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قبضے کو باگزار کریں اس کو اس کی پراپرٹی واپس کریں اور جب تک وہ ادا نہیں کرتا تو پھر وہ ان کے قبضے کے اندر ہی رہے گی اور جو ہی وہ ادا کر دیتا ہے تو پھر اس کی زمین اس کو واپس کرنا پڑے گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو آپ شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئی قویری ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اسی جو چپٹر سیون ہے اس کے اندر کلیکشن آف لینڈ ریولی کے باقی جو پراسس ہیں وہ ہم اپنے سپارٹ 3 کے اندر کریں گے اس ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسی اجازت چانتا ہوں اجازت نہیں اللہ حافظ بشیب اللہ